موسیقی ندیب نظر کا سلام آج بات کرنی ہے مقامی پاکستان کے جو ہارٹ ایشو چل رہا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے سابق چیئرمن کو کیسے رات و رات ہٹایا گیا ہے اس کے پیچھے محرکات کیا تھے اس کے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مطین حیدر صاحب سینئر صاحبی کسی تجزیر کے اپنا سٹاروف کے مہتاجی سے جانبے ان کو مطین صاحب آپ کی ان سے تفصیلی بات چیئر بھی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کیا محرکات کیا ہیں اصل کہانی تو بتایاں بہت شکریہ ندیم رضی صاحب پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے جو تجزیریں سیاست پر بین الاقوامی امور پر ان کی اپنی حمیت لکھتی ہے یہ پاکستان کی بہت بڑی سٹوری ہے چونکہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا اربون پے کا بجٹ ہے اور اس میں نٹشل میں خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کے دو بڑے ایک ایک سائنٹس ڈاکٹر اتاور ایمان جو کیمسٹری میں ان کا بڑا نام ہے ان کی اور ڈاکٹر تارک بنوری کی جو سوشل سائنسز دو ایک سوشل سائنٹس اور سائنٹس کی آپس میں لڑائی اور جو ہے ڈاکٹر اتاور ایمان جو سابق چہہ بہن ہیں ان کا آپ کو بتائے کہ بڑا مشہور انسٹیوشن ہے تحقیقاتی مرکز ہے ہی جے سینٹر پر کیمسٹری کرائی جی یومیسٹری کے ساتھ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے جو بہت سارے پروجیکٹس ہیں اس کے لیے ہی سی ان کی فنڈنگ کرے اور اس کے لیے فنڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پروجیکٹ پروپوزر دیتے ہیں اب ڈاکٹر تارک بنوری صاحب کے وقال ان کی جتنے بھی پروجیکٹس کی پروپوزر نہیں تھی اور وہ ریجیکٹ کر دی گئے ڈاکٹر اتاور ایمان نہ صرف ایکس چیئرمن ایچی سی ہیں بلکہ وہ اس وقت پرائیم منسٹر کی سائنس ان ٹیکنالوجی کے لیے جو ٹاس فورس ہے اس کے چیئرمن ہیں اور وزیراعظم عمران خان کے انتہائی قریب ہیں یہ چیز بہت ایریٹیٹنگ تھی اس کے اوپر پرائیم منسٹر آفیس سے ڈاکٹر تارک بنوری کو چٹھیاں آئیں میموز آئے ٹیلی فون کالز آئیں کہ آپ ڈاکٹر اتاور ایمان کے انسٹیوشن سے کوئی آباز پرس نہیں کریں گے کوئی پروپوزر ان کی ریجیکٹ نہیں کریں گے یہ کوئی دو چار بیس پچاس سو کروڑ روپے کا معاملہ نہیں بیس عرب روپے کا پروجیکٹ تھا بیس عرب روپے بیس عرب روپے کا پروجیکٹ جو ان کو دیا جارہا تھا جو انہوں نے روکا جو انہوں نے روکا نہ صرف یہ روکا بلکل میں میرٹ اور جیسے کہتے ہیں غیر جانبداری کے ساتھ چونکہ آپ کا جو طرح امتیاز ہے اوبجیکٹیو ریپورٹنگ اور ڈیوٹریلیٹی انہوں نے نہ صرف بیس عرب روپے وہ روکے بلکہ پاکستان بھر کی یونیورسٹیز میں جو سنٹر آف ایکسیڈنس بنے ہوئے تھے وہاں پر جیسے کہتے ہیں فیک ریسرچ کے نام کے اوپر کروڑوں روپے ایٹھے جا رہی تھے انہوں نے وہ ان سارے سنٹر کی ریسرچ بند کری جو اپ ٹو مارک نہیں تھی اور جس کا کوئی امپیکٹ نہیں تھا اس ملک میں آخر ہو کیا رہا ہے جو کرپشن فری پاکستان بنانا بنانا چاہ رہے ہیں آپ فاری ایڈوکیشن کے سیکٹر میں دیکھ رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے جو سارے ملک کی جامعات اور ان کے پروفیسرز اور ان کے یہ سوک اور نام نہاد ریسرچ سنٹر یہ ڈاکٹر تاریک بنوری کے خلاف ہو گئے یہ ایک چیز تھی جو انہوں نے فنڈنگ کے اوپر ہاتھ دیا رہا بڑا کوفناک تھی اسے انہوں نے کہا فنڈنگ دے گی لیکن فنڈنگ کے لیے جس سنٹر کی پروپوزل اور ان کی پروڈیکٹ پروپوزل اب ٹو دا مارک ہوگی انہوں نے یہ تمام طرح فنڈنگ روپ دی اور اس کو میرٹ پیس کر دیا یعنی کہ میرٹ وہ ہے کہ جو وزیراعظم ہاؤل چاہتا ہے وہ میرٹ الگ ہے اس لیے کہ انہوں نے چٹھی آئی پرائم منیسٹر آفیس سے کہ ڈاکٹر اتاور ایمان کے انسیٹوشن کے کو بلکل فری ہینڈ دے دیا جائے یہ ہو نہیں سکتا تھا تو دیکھیں یہ کیسے ہوگا جو ایک شخص ادارہ چلا رہا تاریخ بنائی ان کا بھی ایک نام ہے جی ریسرشن میں اور ٹونٹی یئرز تک سسٹینیبل ڈیولپنٹ پالیسی انسیٹوٹ جو پاکستان کا انڈیپینڈنٹ تینک ہے اس کے بانیوں میں سے رہیں یونائٹڈ نیشن ڈیولپنٹ پروگرام نیو یو آپ میں رہیں ڈاکٹر اتاور ایمان سے بہت بڑا نام ان کے آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوئے ملینئیم ڈیولپنٹ گول ملینئیم ڈیولپنٹ گول تخلیق کرنے والے یہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ساری چیزیں ہوئی ہیمن ڈیولپنٹ انڈیکس اور پاکستان کے لیے ہیمن ڈیولپنٹ کا فیوچر کا روڈ میپ اور جب یہ ساری چیزیں بنی جنرل مشرف کے دور میں علمیہ بہت بڑی بات کر دیں جاؤں جب سارا روڈ میپ ہائر ایڈوکیشن کا بنا جس کے نتیجے میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن تخلیق کیا جا رہا تھا اس سارے پیپر ورک اور سٹیٹیگی کے پیچھے دوہزار دو میں ڈاکٹر تارک بنوری کا ہاتھ تھا نیو یوک اور واشنگٹن میں ٹاپ پالیسی میکرز کے ساتھ بیٹھ کے انہیں بنایا ہے لیکن ڈاکٹر عطاور ریمان پیرا شوٹ جمپ سے آئے اور ایچی سی کے چیئرمین کے اوپر قبضہ گھر لی ہے پیرا شوٹر جیسے کیابنٹ کے اندر جیسے کیابنٹ کے اندر ایسی یہ آئے جو تارک بنے رہی ہیں انہی کے اوپر اونیاں اٹھائی جا رہی ہیں ان کے جو میریٹ جو ہے وہ میریٹ اور یہ چیز کہیں سٹینڈ نہیں کرتی یہ آپ کے ہائر ایجوکیشن کے اندر جسے کہتے ہیں ارمو روپے کے کفلے فیک ریسرچ کے نام کے اوپر فنڈنگ جاری تھی جو ساری انہوں نے روکی اب دوسری بات میں کرتا ہوں اب بتاؤ ریمان صاحب جو ان کے اوپر الیگیشن لگاتے ہیں کہ انہوں نے کنسلٹنٹس کی فوج زفر موج لگائی گئی تھی ٹونٹی کنسلٹنٹس دیکھیں کنسلٹنٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے اور کنسلٹنٹ کے ذریعے معاملات سے کنٹریکٹ کے اوپر ہوتے ہیں کنٹریکٹ کے اوپر ہوتے ہیں اور وہ کنسلٹنٹ لگے ہوئے تھے باقی یہ ہے کہ ڈاکٹر تارک بنوری صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر اتاؤ ریمان کے بارے میں کہ جب اتاؤ ریمان صاحب تھے اس وقت پاکستان کے جو ماسٹرز کے لیے پی ایس ڈی کے لیے جو سکولرشپس تھے وہ ایچ ای سی نے پراپر پلاننگ کر کے وہ سارے پلان کو ایگزیکیونٹ نہیں کیا جس کی وجہ سے بہت سارے جو فارن فنڈڈ سکولرشپس تھے وہ رہ گئے یعنی لیپس ہو گئے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ان سکولرشپس کو دوبارہ سٹریم لائن کیا نئے سکولرشپس نکالے اور اس سکولرشپس کے پروگرام کے اندر بھی جو گفلے ہو رہے تھے جو اپ ٹو دی مارک لوگ نہیں تھے باہر جانے والے بیرٹ کے اوپر نہیں تھے ان سب کو انہوں نے روکا یہ یہ ابھی اس کہانی کا دوسرا روک ہے اس کے بعد اندر کی جو ایچ ای سی کے اندر جو چپلش تھی جو ڈاکٹر اتاو ریوان کے دور میں لوگ بڑھتی ہوئے گئے تھے وہ ڈاکٹر تارک بنوری کے اقلاب تھے اب ڈاکٹر تارک بنوری صاحب تشریف لاتے ہیں امریکہ سے آپ کے سامنے کے سسٹینیبل گولز ملینیوم ڈیولپنٹ گولز یہ ساری چیزیں کریں جب انہوں نے اندر ایچ ای سی کے اندر بڑھتی ہوا وہ سٹاف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو کام نہیں آتا آپ کو تو ایک پروپوزر نہیں بنانی آتی تو وہ ایچ ای سی کا سٹاف اس لیے ان کے خلاف ہوا کہ یہ ڈاکٹر تارک بنوری صاحب انہیں پرموشن دینے کے قطن حق میں نہیں تھے دیکھیں اب بات میں ایک سوال آپ سے یہ بڑے سوال ہے کہ دونوں ایک بڑے نام ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ تارک بنوری صاحب کا بھی اور ڈاکٹر اتا و رحمان یہ سوشل سائنسز میں اور وہ سائنسز ہیں اچھے دونوں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سچ بول رہے ہیں اب یہ بات یہ ہے کہ اتا و رحمان سچ بول رہے ہیں اور ادھر تارک بنوری سچ بول رہے ہیں اب اس میں تیسرا سچ جو حقیقی سچ ہے وہ کیسے نکلے گا جی آپ نے یہ بڑی اہم بات کی کہ حقیقی سچ کیسے نکلے گا لیکن اس میں ایک چیز یہ بالکل واضح ہے کہ منسری آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور پرائم نیسٹر آفیس پھر ارکان پارلمنٹ اور یہ سارے کے سارے اچی سی کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے اور وہ ڈاکٹر تارک بنوری کے فابلے قبول نہیں تھا گورمنٹ یہ چاری تھی کہ ہم جو کہیں تارک بنوری وہ ایکسپٹ کرے منو ان اور جو بھرتی ہائی لیول کی ہم کہیں جو ڈی جی کنسرٹنٹ ایڈوائزر ایچی سی میں بھرتی ہو وہ ڈاکٹر تارک بنوری بغیر کسی چونچ رہا کہ وہ ہمارا بندہ بھرتی کرے جس بندے کو ہم کہیں اس کو پی ایس ڈی کا فارن سکوالرشپ دو وہ دے دے ایچی جے سنٹر آف کیمسٹری کے لیے کوئی باز پورس نہ ہو کسی یونویسٹری کی کوئی ریسرچ پر خوزر آیا وہ اب تو دا مارک ہے نہیں ہے اس کو نہ پوچھا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس ساری سیچوئیشن میں تو لارج ایکسپٹنٹ ڈاکٹر تارک بنوری جو ہیں وہ سنگے دیکھیں وہ پاکستان کے ٹپیکل سسٹم کو سمجھ نہیں سکے کہ یہاں پہ نون انٹرفیرنس والا سسٹم چل نہیں سکتا انٹرفیرنس ہوگی ارکان پارلمنٹ آپ کو فون کریں گے ایم پی ایس کریں گے وزراء کریں گے پوری وفاقی کیابنٹ میں فواد چودری واحد وزیر تھے جنہوں نے ان کی ریموول کی سمری کو اپوز کیا انہیں پتا تھا کہ بندہ ٹاپ کلاس جینون بندہ ہے انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر صرف فواد چودری واحد وزیر ہیں جنہوں نے ان کی ریموول کی سمری پر نو کیا جبکہ شفقت محمود پہلے ان کے بہت سٹانچ سپورٹر تھے لیکن ڈاکٹر اتاو ریمان ان کو بھی منوانے میں کامیاب ہوئے اور شفقت محمود نے بھی ان کی ریموول کے لیے سمری کو ییس کیا رات و رات کے اپننٹ سے سمری اپروپ کرائی گئی اور اس کے بعد آڈیننس میں ایمینڈمنٹ لائی گئی اور انہیں ان کے عوضے سے اب اصل چیز یہ ہے کہ ندیم رضا صاحب کے پاکستان کا ہائر ایڈوکیشن کا کمیشن پاکستان کی ہائر ایڈوکیشن کو ڈیل کر رہا ہے جب تعلیم نہیں ملک میں جب ہائر ایڈوکیشن کے لیے فنڈنگ اور اندر جس طریقے سے میسیب گپلے ہو رہے ہیں جس طریقے سے پیسہ توڑا جا رہا ہے یہ تو خالی ایک پروجیکٹ ہے جو بیس سرب کے ہے اربوں روپے کے کئی اور پروجیکٹس تھے اور اس کے بعد جو نجی شعبے کی پاکستان میں یونیورسٹی ہیں جو پیسہ بنا رہی ہیں وہ الگ سے ڈاکٹر تارک بنوری کے پیچھے رہی نہیں تھے کہ ہماری فنڈنگ بڑھا دو ڈاکٹر تارک بنوری نے کہا جب فیڈل گورمنٹ نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا بجٹ ہی کٹ کر دیا تو وہ پیسہ نجی سیکٹر کی یونیورسٹیز کو کیسے دے سکتی ہیں تو نجی یونیورسٹیز کا مافیا ان کے خلاف ہو چکا تھا اب اس کے بعد انہوں نے ایک اور بہت بڑی بات کی ڈاکٹر تارک بنوری نے کہ جو یونیورسٹیز میں ریگولر پوفیسرز ہیں ان کے لیے پی ایس ڈی ہونا مست اور اس کے ساتھ ساتھ ریسر جنرلز میں آرٹیکل لکھے جانے مست اس پہ ڈاکٹر تارک بنوری نے کہا بہت سارے جالی جنرلز تحقیقاتی مجلے بنے رہے تھے مجلے بنے رہے تھے مضمون چھپتے تھے اور مضمونوں کی بنیاد کی اوپر پوفیسر ترقیوں پاتے تھے انہوں نے کہا ان تمام مجللوں کو انہوں نے بہن کر دیا اس کا مطلب تو یہ ہونا کہ جو سسٹم بہتر کرنا چاہتا ہے جی اب آپ کا نکتہ بڑا جو سسٹم بہتر کرنا چاہتا ہے اس سسٹم میں ریفارمز لانا چاہتا ہے تو اس کی اس معاشرے میں کی گنجائش نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے جو بندہ جس بندے نے تک کب ہوں بیش تھرٹی یئرز ہمیرکا میں گزارے ہوں وہاں پہ یونیٹی نیشن ڈیولیپنٹ پروگرام میں وہاں گزارے ہوں پاکستان میں اسلام آباد کا سٹی پی آئی ٹاپ کا تھنک ٹینک سٹی پی آئی بنانے والوں میں اب آپ کو میں ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ سید بابر علی صاحب جو لنگز یونیورسٹی فاؤنڈر اس وقت وہ پچانوے ورس کے ہیں کیلیفورنیا امریکہ میں رہ رہے ہیں انہوں نے ایک چٹھی لکھی ہے جو پاکستان میں اس وقت وائرل ہوئی ہے اس چٹھی میں انہوں نے ڈاکٹر تارک بنوری صاحب کی بے انتہا تعریف کی ہونے کا وہ اس کمیٹی کا حصہ تھے جس کمیٹی نے ڈاکٹر تارک بنوری کی سیلیکشن کی تو بابر علی صاحب نے ایک جمعہ لکھا کہ ایم ٹینک نائٹی فائی اور ایم لیونگ ان ساو پالو ان کیلیفورنیا اور انہوں نے وہ دو ہزار دو کا پسمندر بھی بتایا کہ جب یہ سارا چیز فرمیلیشن کی جاری تھی اچی سی کی پلان بنایا جا رہا تھا ایجوکیشن ہیومن ڈیولپن انڈیکس انہی کے بکور جب سارا پلان بنا تو ڈاکٹر ایتاور ایمان اوپر سے پیراشیوٹر بن کے آئے اور انہوں نے ایز این ایچ ای سی سارا خبزہ کر لیا اب دیکھیں پاکستان میں جو لوگ جانتے ہیں بابر علی صاحب کا نام بڑا نام ہے اور جنمج یونیسٹری کے فانڈرز میں پاکستان کی یونیسٹری بنانے والوں میں انہوں نے ڈاکٹر تارک بنوری کی بین صحہ تعریف کیا اور شفقت محمود صاحب کو ایک مراصلہ ارزال کیا ہے شفقت محمود صاحب کو بابر علی صاحب نے ایک مراصلہ ارزال کیا کہ اپنے فیصلے کے اوپر نظرسانی کریں چونکہ پاکستان میں تعلیم تباہ ہوگی تو ہم کہیں گے نہیں رہے گی بات تو اب وہی ہے کہ ایک یہ پیراشیوٹر یہ اب جو پاکستان میں سسٹم بہتر بنانا چاہتا ہے اس میں اصلاحات لانا چاہتا ہے اب جو بہار سے دوسرے بھی لوگ آئے ہیں جو ہمیشہ شوقت عزیز کی صورت میں رضا باقر کی صورت میں یا دیگر جو اس کیابنٹ میں شامل ہیں ان کی تو سٹوریاں آپ کے سامنے ہیں ان کی سٹوریاں آپ کے سامنے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو اہم درجہ حاصلے کیابنٹ کے اندر بھی اور مکمل پروٹیکٹڈ ہیں لیکن جو شخص بہار سے آیا ملک کی خدمت کرنے اس شخص آپ مزدود کرنے اسے دیوار سے لگا رہے ہیں اس کے اوپر آپ الیگیشنز لگا رہے ہیں کہ وہ فنڈنگ روک رہا تھا آپ دیکھیں کہ تعلیم کے شعبے میں اگر سیاسی مداخلت آئے گی ایک اور بڑی اہم بات ندیم ریضا صاحب جو ڈاکٹر تارک بنوری صاحب نے کہی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں پاپلک سیکٹر سرکاری سیکٹر میں یونیورسٹیوں کی مشروع گروت ہوئی کوئی پلاننگ نہیں کی گئی یونیورسٹی آف جنگ بن گئے یونیورسٹی آف غازی بن گئے یونیورسٹی آف نیاں والی بن گئے یونیورسٹی آف سہیوار بن گئی انہوں نے یہ کہا کہ یونیورسٹیاں بنائی جاؤ اور اپنے بندے برتی کیے جاؤ اور فنڈ لیے جاؤ یہی سلسلہ جو پرائیٹ سیکٹر ہے جب ایڈکیشن میں آتا ہے اس میں میڈیا سے بھی تعلیم رکھنے والے لوگ ہوں یا کوئی بھی زمینے بیج کے اسے کہتے ہیں بہت منافع بخش بزنس بن چکا ہے جس ملک میں اس کو تجارت بنا لیے جائے ایڈکیشن اور ہیلتھ دونوں کو ایڈکیشن ہیلتھ کو ان کے تجارت بنا لیے جائے تو اس ملک کے عوام کا حال کیا ہوگا پھر یہی ہونا آپ پیسے دیں اور ڈگری لے رہے یہ حال ہوگا کہ آپ پیسے لیں ڈگری لے رہے پی آئی اے میں فیک جو ان کے فیک ڈگریوں کا لائسنس دیئے گئے فیک لائسنس فیک ڈگریز یہ وہی ہے جو ہائر ایڈکیشن میں اس وجہ سے انٹرنیشنلی عالمی سطح پہ ہماری ہماری آؤٹلک کیا بنے گی کہ پاکستان تو ہائر ایڈکیشن سیکٹر میں کہاں کھڑا ہو ڈاکٹر تارک بنوری کے بے انتہا انٹرنیشنل لنک سے ایک اور چیزے میں لنک کرنے اپنے جالی اس کا لائسنس کا کہا جو جاز چلا رہے تھے پاکستان میں تو ایک اس وقت گلام سرور جنہ سائی کی پاکستان کی پوری دنیا کے ساتھ پارلیمنٹ میں کھڑا ہوگی وہ اسٹریٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہمارے پائلٹوں کے پاس جالی لائسنس ہیں اب یہ ہائر ایڈکیشن کا جو معاملہ ہوا ہے اس سے ٹاپ انسٹیٹوٹ تو کوئی نہیں پاکستان میں یہ جسے کہتے ہیں ہائر ایڈکیشن یہ ایکولیٹری بارڈی ہے یہ ٹاپ اس کا ادارہ ہے امبریلا ہے بلکل اب اس کے ساتھ جس طرح آپ نے کیا ہے جس طرح آپ باقی اداروں کے ساتھ اب آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے عمران کھان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریڈی گول کیا ہماریٹ کیا آپ کا کانسٹیٹوشنل انسٹیٹوشن وہی حال وہ پیمرا کے ساتھ کر رہے ہیں وہی حال وہ ہائر ایڈکیشن کمیشن کے ساتھ کر رہے ہیں وہی حال وہ دیگر اداروں کے ساتھ کر رہے ہیں اب دیکھیں تینکیو بات ہی وہی ہے کہ جو انسان ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے ملک کی خدمت کا جذبہ لیے پاکستان واپس آتا ہے آپ اس کے ساتھ ایسا کردار ادا کرتے ہیں کہ وہ ڈسارڈ ہو جائے اور پھر دیگر اس میں ایک اور بھی چیزیں جو لوگ آنا چاہتے ہیں ملک میں کیونکہ آپ کے حکومت میں تحرک اصاف جب اتدار میں آئی بھی نہیں تھی تو یہ کہا تھا کہ باہر سے لوگ روزگار کے لیے پاکستان آئیں گے اور ایک ارب ڈالر یہاں پہ لے کر آئیں گے سو ارب ڈالر اسواری لے کر آئیں گے یہاں پہ انمیس کریں گے اور جو غیر ممالک کا جو آئی ایم ایف کا دیگر مرنکوں کے نون ان کے موں پہ ماریں گے آپ تو جو خدمت کرنے آ رہے ہیں لوگ اپنی بھاری بھرکم سیلیٹ چھوڑ کے ان کو بیرزہ تو رسوہ کیا جا رہا ہے تو ایسے ملک کہاں ترقی کرے گا بارا یہ سوچنا چاہیے ابھی بھی وقت ہے معذرت کریں اور ان کو لے کریں ان سے کام کروائیں اسی میں ملک اور قوم کی فلاو بہبود ہے بہت شکریہ خدا حافظ